ایک خبر یوکے سے ہے سیدھے پلی آن کرے برٹن میں اب بچوں کو لگے گی کورونا ویکسین پات سے گیارہ سال تک کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ میڈسین ان ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی کا دعویٰ فائزر بائیو اینٹیک کی ویکسین سرکشت اور پرباب شالی میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ یہاں پر انگلین سے کیونکہ یہ خبر انگلین سے آ رہی ہے اور ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ انگلین سے جڑ چکے ہیں ڈاکٹر رنجیت کمار سر بچوں کے لیے ویکسین لگانے کا فیصلہ نمبر وان بھارت میں کیسز بڑھ رہے ہیں بچوں میں کورونا کے اور یہ انگلین میں ہم دیکھ چکے ہیں آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے نمبر وان کیا بھارت میں ویکسین بچوں کو لگنی چاہیے نمبر ٹو کیا سکول کھلنے چاہیے جس طرح سے یہاں پہ کورونا کا نمبر بڑھ رہا ہے ایفری ٹو ڈیز تنمبس اگلی ہے تو یہاں کا گومنٹ نے ڈیسیزن لیا کی کورونا کا بچوں میں بھی لگنا چاہیے سکوٹلینڈ اور آرلینڈ اور ایوکے نے آلیڈی سٹاٹ کر دیا ہے لگانا بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بھی لگانا چاہیے میں ہوسپٹل میں ہوں اور جس میں نے دیکھا کہ نمبر اپ پیسینٹس آر انکریزنگی بھیری ریٹیڈلی اس کا مطلب کی اومنکرون کا سنکھیا بڑھتے جا رہا ہے ایوین آفٹر تھرڈ ڈوز پیسینٹس آر کمیگ ایٹ مینز کی ڈوزیز لیکن اے پیسینٹ جا دے انفیکشیس نہیں ہے دی آر نوٹ گوئی آنٹو دے آکسیجن سو دیٹس اگلی جو لوگ بھاکسین لگائے ہیں ان کے لیے ڈیزیز اتنا جادے کرٹکل نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ نمبر بڑھتے جا رہا ہے اس لئے بچوں کو اس کنٹری میں بھی بھیکسین لگانا سٹارٹ ہو گیا ہے انڈیا کو بھی اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے ایس چونے ایس پاسیبل ایمیون سسٹم اس لیے اچھا ہے کہ آپ بھیکسین لگا چکے ہیں اور اگر ہوسپٹل آ بھی رہے ہیں تو آپ کو آکسینٹس کا ریکپارمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ بھیکسینٹس are very effective آپ جو بتانے ہیں سر you are right بھیکسینٹس are very effective